اور یہ بار بار ایک لفظ آ رہا ہے لیم فیلیشپ میں آپ کبھی گئی ہیں جی لیم فیلیشپ کے میں پریئر وارئر تھی یہی خدا مجھے بتا رہا ہے دیکھو آپ کی جو باتیں ہیں وہ مجھے بتا رہا ہے خدا کہ یہ لیم فیلیشپ میں جا کے دعا کرتی ہے یہ پریئر وارئر یہ خدا مجھے بتا رہا ہے I don't know about you لیکن آپ کو شفاع یقینی ہو چکی آپ نیکس طرح بھی کال کریں so God will bless you میری بیٹی سکھ بھی وہ درتی بہت زیادہ تھی اور پھر اس کو ہرمون پرابللز تھے پاسٹر جی نے پریئے کی تو میری بیٹی نے شفاع پائی جی جی میں نے پاسٹر جی سے لارچ ویک پارلر میں پریئے کروای تھی تو خدا ان کا بہت شکر ہے میرے پارلر کی لڑکیاں جو انتی ہیں ان کا تھوڑا رشتوں کا پرابلم ہو رہا تھا تو خدا کا بہت شکر ہے کہ ابھی دونوں لڑکیوں کے گھر والوں نے ایک دور رشتہ بھی دیکھے ہیں تو اس موجزے کو میں نے بیان کرنا تھا تو میرے پارلر میں کام بھی کافی بلکل یعنی کہ ایک قسم باندھونے کے تھا لیکن میں بہت زیادہ دوا کرنے شروع کی اور دسماعی حسابی دیتیوں ڈیلی کا تو خدا میرے کاروبار کو بھی کھول ہے تو میں اس موجزے کو بیان کرنا چاہتی تھی میں ایک حچوم کو دیکھ رہا ہی جو تالیاں بجا رہی ہیں اور آپ سٹیج پر جا رہی ہیں اور وہاں سے جو اسناد لے رہی ہیں اور آپ نے وہ ڈگری گون پینا ہوا ہے in the name of cheeser سٹیج کو پریئر کروائی تھی اپنے لیے شوگر اور بی پی کے لیے تو شکر ہے خداون کا کہ میں کافی بہتر ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی وہ جو نا ایکسٹر پیس جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے میں نے پاسٹر جی سے ایک ریکویسٹ دیا تھا کہ میرے سسرے کی پریئر کریں جاب کے لیے تو لاسٹ ویک میں نے بتایا تھا کہ ان کو جاب مل گیا یہ میری سسروں کو جاب مل گیا ہے خداون کا شکر ہو اور بہن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بینڈ بجے بج رہے ہیں اور یہ کام بھی اس کا جلد ہو جائے گا علیو میری گواہی یہ ہے میں نے اس دن پاسٹر صاحب سے دعا کروای تھی اپنی کمر کے لیے تو میری کمر میں بلکل پین نہیں ہے اور بلکل ٹھیک ہو گئی ہے پریز گا کلام ہوئا ہے آپ کے لیے خداون کی آواز ہے یہ یقین ان کوئی سنے لی آپ رسیب کریں آپ کا شواہ بل گئی ہے آپ کے مسائے کیسے ہیں بھئی پاسٹری میرا کزن ہے تائے کا بیٹا تو یعنی کہ دوسرے لائن میں تھا تو بس سمجھ لو جا جو خدا نے بتائی مسائے نا تو اب اسے کنارہ کرو گاڈ بلیس یو میں نے اپنی سسٹر کے لیے صرف پریئے ریکویسٹ لکھی تھی کہ اس کی جوب چھوٹ گیا اور ابلیس اس کو پریشان کرتا ہے اور پریئے ریکویسٹ لکھنے سے اس کی جوب بہال ہو گیا اور خدا ان کے فضل سے اب وہ ازاد ہے اور جب اس کی بہال ہو گیا پھر وہ جوب پر جانا شروع ہو گیا جب نے فادر ان لاو کے لیے گواہی بھی دینی ہے کہ آپ نے ان کے لیے پریئے کی تھی ٹیومر کے لیے کہ ان کا آپریشن جو ہے وہ سکسیسول ہوگا تو ان کا آپریشن سکسیسول ہوگی آج کے کلام کے لیے خدا ان کا بہت شکر بودار ہوں کہ کافی زیادہ اس سے ایمان میں پکنگی بھی لی ہے اصل میں میں سوڑا سا بے دل ہو رہا تھا کسی وجہ سے لیکن آج کے کلام کے وسیلہ سے کافی زیادہ مجھے شکریہ سے لیکن شکریہ سے لیکن ہاتھ میں آپ کے جو خاندان والے ہیں وہ ہاں کر دیتے ہیں پھر یہیں کار دیتے ہیں ایسی ہے بات وہ اگری ہو جاتے ہیں پھر نہ بھی کار جاتے ہیں تو یہ شتانی کنتوں کا اثر ہے اور اگر یہ بات خدا ہوتا رہا ہے تو مجھے نہیں سمجھا رہی دوسری بات سے کیوں آپ انکار کرتے ہیں آج آپ چیک کریں کیا فیل کر رہے ہیں ریلیکس فیل کر رہے ہیں بہتا ہے آپ کی دردیں خدا یسی محیم نے یہ دور کرتی ہیں آپ خدا کا شکر تاہ کریں اور آپ نے پربی یسی کو رسیب کردی ہے نا کبول کردی ہے نا اب آپ آپ کے خاندان کے کسی نے یہ منتر میں نہیں جانا بالکل نہیں جانا یہ پرابلم آپ وہاں سے ہوئی ہے یہ پرابلم آپ گئے تھے وہاں اور وہاں سے یہ پرابلم وہاں سے آپ کو یہ دردیں شروع ہوگی ہیں جب یسی کے پاس آئیں گے تو شباہ ملے گی جب دوسرے مندروں میں جائیں گے تو یہی دردیں یہی دوکھ یہی نسیدیں آئیں گی تو گاڈ بلیسی شکر کریں اور اس ملک میں پھر جلد الیکشن ہونے والے ہیں اس ملک میں پھر جلد الیکشن ہونے والے ہیں جیسوس ماری میں اللہ علیہ اللہ ہوئی able آپ می interviewed آپ موسیقی